ہلو نمسکار دوستو دوستو میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں جو الیکٹرک سکوٹی ہے اس میں اب کئی بار جو چیار بیٹری والی ہے اس میں پانچ بیٹری اسیمبل کرتے ہیں آپ سم جو جیسے اٹھالیس اور ساٹھ وولٹ ابھی اپسن دو اپسن ہوتے ہیں ساٹھ اور باتر وولٹ ساٹھ وولٹ والی میں باتر وولٹ کا اپسن ہوتا ہے ابھی یہ کوئی زیادہ مطلب جو جانتا ہے اس کے لیے کوئی زیادہ فالٹ نہیں ہے لیکن جس کو نہیں پتا ہے اس کے لیے یہ کئی بار بہت دکھت آ جاتی ہے جیسے ہم نے اس میں پانچ بیٹری اسیمبل کر دی اس میں پہلے چیار بیٹری تھی ابھی کارن کیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پانچ چیار بیٹری تھی اس میں اور پانچ ہم نے اس میں اسیمبل کی ہے ابھی پانچ لگائی ہے بارہ اور سیٹھ یہ دونوں میں چلتی ہے لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے اٹھالیس سے ساٹھ وولٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے میں ابھی آپ کو وہ دکھانے والا ہوں اب آپ دیکھنا ایک بار یہ جو ابھی ہم چلا رہے ہیں یہ چلے گی نہیں اٹھالیس وولٹ میں سوری ساٹھ وولٹ میں اٹھالیس تو پہلے تھی اب آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک جو اس میں کنٹرولر سے ایک وائر آتی ہے آپ دیکھنا دھیان سے میں اس کے اوپر کیمرہ لے کے جاتا ہوں یہ دیکھئے جو یہ وائر ہے یہ اگر آپ نے اٹھالیس وولٹ میں گاڑی چلانی ہے تو اس کو نکالنا ہوگا اور اگر ساٹھ وولٹ میں گاڑی چلانی ہے پانچ بیٹری رکھ کے گاڑی چلانی ہے تو اس کو لگانا ہوگا آپ کی گاڑی چلے گی اگر اٹھالیس وولٹ میں اس کو لگا دیا تو چلے گی نہیں اور ساٹھ وولٹ میں اس کو نکال دیا تو نہیں چلے گی ٹھیک ہے ساٹھ وولٹ میں آپ سمجھو میری بات ساٹھ وولٹ میں اس کو لگانا ہوگا اور اٹھالیس وولٹ میں اس کو ہٹانا ہوگا سوکٹ کو ٹھیک ہے اب کیا یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں دوستو اب آپ اس کو دھیان سے دیکھنا ایک بار پہلے تو ایک بار یہ دیکھو وائر جو کنٹرولر سے آتی ہے ٹھیک ہے یہ کنورٹ ہو جاتی ہے جو 48 سے 60 میں کنورٹ ہو جاتی ہے آپ اگر اس کو ایسے ہی چلا ہوگے تو گاڑی کئی بہت سی گاڑیاں چلتی نہیں یہ کت گاڑی چل بھی جاتی ہے جو سسٹم دیتی ہے کمپنی لیکن کیا اس میں دکت رہنے کا خطرہ رہتا ہے دکت آتی ہے اس میں کچھ فالٹ آنے کا خطرہ رہتا ہے تو ابھی آپ نے وائر دیکھی ہے بڑا دھیان سے سوکٹ میں نے آپ کو بڑا بارکی سے دکھایا ہے کہ وہ سوکٹ نکالنا ہے اور دوسرا دوستو اگر اس طرح کا کوئی چھوٹی چھوٹی کچھ فالٹ ہوتے گاڑیوں میں فالٹ تو نہیں وہ ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں وہ جو عام گراک کو یا کسی میکینک بائیک کو جو بائیک کا میکینک ان کو پتا نہیں ہوتا تو اس کے لیے میرے پاس کبھی بھی آپ کول کر سکتے ہیں میسیج ڈال سکتے ہیں میرا وٹس اپ نمبر ہے میرے چینل پہ اور آپ ویڈیو کول کر کے میری سائطہ لے سکتے ہیں میں کبھی کوئی کسی کو منع نہیں کروں گا